اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں ڈاکٹر سیدی الجوید حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل ہومیوپیتھک میڈیسن انفارمیشن میں جیسا کہ چل رہا ہے میدے کا چپٹر تو میدے کے چپٹر کے دوران اس کی اگلی میڈیسن پہلے ہم نے جو میڈیسن کے بارے میں جانا میدے کے امراض کے بارے میں جانا میدے کے کیڑوں کے بارے میں جانا اب ہم جانیں گے میدے کی امراض اور اس کا نیکسٹ لیون تو ایسے میں نیو میڈیسن جس کے بارے میں انفارمیشن لے گے اس کا نام ہے گریشیولا آج میں جانیں گے گریشیولا میڈیسن کہاں سے میک ہوتی ہے اس کے فائدہ نقصانات کیا کیا ہیں یہ کون سے مریض کو دی جا سکتی ہے یا اس کو شناخت کیسے کی جاتی ہے اور یہ کس کس میڈیسن کے ساتھ ماون میڈیسن ہے تو چلتے ہیں اپنی میڈیسن کی طرف گریشیولا میڈیسن گریشیولا نامی پودا یا ایج ہائی سوپ نامی پودا دونوں ایک ہی ہیں اس پودے سے میک ہوتی ہے اور اس کا مین کام میڈے کی جملہ امراض ہیں اس کے علاوہ میڈے کی آنتوں پہ عمل کرتی ہے یہ تمام میڈیسن جس چیپٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے ساری میڈے کی آنتوں میڈے کی امراض کے بارے میں ہی انفارمشن دی گئی ہے تو میڈے کی آنتوں کی میڈیسن جس میں آنتوں میں درد ہو آنتوں میں کوئی مسئلہ بنے آنتوں کے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اس کے لیے یہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس کی نشانیوں میں پرانی نزلاوی حالتیں اس کے علاوہ حیز لکوریا سوزاک زدی زخم ایسی دماغی شکایات وغیرہ جو انسان پرانی لے کے بیٹھا ہوتا ہے ایسی چیزوں کے اس کی نشانیاں ہیں یا ایسے مریضوں کو یہ دی جا سکتی ہے یہ میڈیسن عورتوں کے لیے ایک خاص مفیض میڈیسن ہے اس کی نشانیاں اور نیکسومیکا کی نشانیاں جو میڈیسن عورتوں میں نیکسومیکا بنائی ہوئی ہے اس کی نشانیاں اور اس کی نشانیاں تقریباً عورتوں میں سیم سیم ہوتی ہیں اور سیم سیم کام کرتی ہیں تقریباً نیکسومیکا کی میڈیسن اوپر آ رہی ہے یہ دسکرپشن میں لنک بھی آ جائے گا اس کا امیدی کی میڈیسن جو ہیں وہ بھی آ رہی ہیں یہ بھی نیچے سارا جو اس کا جپٹر کی میڈیسن اس کا بھی لنک دے دوں گا یہ پورا ایک شیڈول ہے اس کے ساتھ بنا ہوا ہے تو نیکسومیکا کی جو نشانیاں ہیں وہ ہی نشانیاں گریشی اولا کی تقریباً پائی جاتی ہیں اور اس میں ہی عمل بھی اسی طرح کرتی ہیں یہ اس کے نشانیوں میں پرانا سردرد جو مطلب لگاتار رہتا ہوں کافی دیر سے رہتا ہوں مریض کے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کتنی دیر سے میرے سرد میں درد ہے بہت زیادہ پرانا میرا سردرد ہے ایسے میں یہ مرسن دی جاتی ہے اس کے علاوہ دورانے خون نظر نہ آتا ہو ایسے میں یہ مرسن دی جاتی ہے دماغ سکر رہا ہے سر چھوٹا ہو گیا ہے پیشانی اندر کو دنس رہی ہے یہ جو نشانیاں ہیں ایسے میں یہ مرسن دی جاتی ہے اس کے علاوہ اسحال یعنی مشل لگے ہوں سبز رنگ کا پخانہ ہو گرین کردہ کا پخانہ بچوں کو آ رہا ہے بڑوں کو آ رہا ہے ایسے میں یہ مرسن دی جاتی ہے پخانہ جاگدار ہو پخانہ پانی جیسا ہو پانہ جیسے ٹوٹی کھول دیا ایسے پانی آ رہا ہے ایسے پخانہ آ رہا ہے ایک دم سے گرگراہٹ کے ساتھ آ رہا ہے یا اس کے کلر کے ساتھ آ رہا ہے یہ تمام نشانیاں جو ہیں اسی مرسن کے لیے ہیں وہ یہی مرسن استعمال ہوتی ہے ان میں اور اس مطلب پخانے سے بعد میں مقد میں درد ہو حالانکہ زور سے پخانہ نہ آئے بلکل نرم کنڈیشن میں پخانہ آ جائے لیکن پھر بھی مقد میں درد اور جلن ہو ایک ہوتا ہے قبض جس میں مقد میں درد ہوتا ہے کہ وہ پخانہ زور لگانے سے اور درد کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کا پخانہ نرم ہوتا ہے اور بینا زور لگائے سے آتا ہے لیکن پھر بھی درد اور جلن ہوتی ہے تو ایسی نشانی میں بھی یہ میڈیسن دی جا سکتی ہے اس کے لئے مال خولیا قبل بابا سیر اور مطلب جو بھی ایسی میڈیسن جس کا تعلق جو ہے وہ ڈریکٹ میدے سے ہوتا ہے اس میں تمام میں یہ میڈیسن دی جا سکتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں اس کی کمی یا زیادتی کی طرف تو اس میڈیسن میں زیادتی جو ہے وہ زیادہ پانی پینے سے ہوتی ہے جتنا زیادہ پانی پیے جائیں گے اتنی زیادہ اس میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی یہ تھی ہماری آج کی میڈیسن انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیو میڈیسن میں تب تک کے لئے اللہ حافظ